کیسے ہیں آج اس بہت چھوٹی سی ویڈیو میں ہم کلاس ٹینٹ کی سٹوری اٹرمف آف سرجری کے بارے میں پڑھیں گے جس میں ایک چھوٹا سا ڈاگ جس کا نام ٹرکی ہے بیمار پڑھ جاتا ہے ایسا اس کی مالکن کو لگتا ہے میسیج پیمفری کو لیکن ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ ڈاگ تھوڑی سی دیکھ بھال سے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انگلیش بھائی ایس کو سونے آئی واز میں تھا ریالی مانے واسطب میں وریڈ مانے چندت ایباؤٹ مانے بارے میں ٹرکی ٹرکی پپی ہے دس ٹائم اس بار آئی ہیڈ پولڈ اپ مائی کار میں نے اپنی کار کو روکا وین آئی سو جب میں نے دیکھا ہم مانے اسے ان دہ سٹریٹ گلی میں with his mistress اپنی مالکین کے ساتھ and i was shocked میں بڑا ہی shocked ہوا دھکے میں لگا at his appearance اسے دیکھ کر he had become وہ ہو چکا تھا hugely fed بہت ادھک موٹا like a blotted sauces ایک پھولے ہوئے ماس کے لوتھڑے کی طرح with a leg at each corner جس کے چاروں کونوں میں ایک ایک ٹانگ لگی ہو his eyes اس کی آنکھیں کیسی تھی blood shot کھونی لال and rio میں کنچر سے بھرا ہوا stared straight سامنے دیکھ رہا تھا ahead and his tongue اس کی جیب لالڈ لٹکی ہوئی تھی from his jaw جبدوں سے باہر mrs pamphrey has turned to explain mrs pamphrey اس پپی کی مالکین نے جلدی سے بتایا he was so little less وہ کتنا سست ہو گیا ہے mrs harriot انہوں نے مجھ سے کہا mrs harriot he seemed to have no energy ایسا لگتا اس میں کوئی energy نہیں ہے i thought مجھے لگا he must be suffering وہ شاید پیڑیت ہوگا from melantration کو potion سے so i have been giving him اس لیے میں اسے دے رہی ہوں some little extra کچھ زیادہ between meals کھانے کی بیچ میں to build him up اسے دوبارہ سے تندرس کرنے کے لیے some malt تھوڑا سا malt and coat liver oil ایک آنڈ مشلی کا تیل and a bowl of horlicks ایک کٹوری horlicks دے رہی ہوں at night رات میں to make him sleep جسے اسے چین کی نیند آیا جائے nothing much really کہیں میں جیادہ تو نہیں دے رہی ہوں and did you cut down on the sweet things as i told you کیا آپ نے ان ملتھی چیزوں کو کم کیا جو میں نے آپ کو کہا تھا oh i did for a bit میں نے تھوڑا کیا but he seemed to be so weak لیکن اتنا کمزور دکھ رہا تھا i had to relent مجھے تھوڑی چھوٹ دینے پڑی he does love cream cakes and chocolates so اسے cream chocolate اور cake بہت پسند ہے i can't be here to refuse him اور میں اسے منہ نہیں کر سکتی i looked down again at the little dog میں نے دوبارہ سے چھوٹے سے کتے کی اور دیکھا that was the trouble وہ سچ میں پریشانی میں تھا tricky's only fault tricky کی ایک ہی غلطی تھی was greed lalach he had never been known to refuse food وہ کبھی کھانے کو منہ کر ہی نہیں پاتا تھا he would tackle a meal at any hour وہ کسی بھی گھنٹے کسی بھی سمیہ کھا سکتا تھا of the day or night چاہے دن ہویا رہا and i wanted اور مجھے آشتر تھا about all the things ان ساری چیزوں پر message pamphری had not mentioned جس کے بارے message pamphری نے بتایا نہیں تھا are you giving him plenty of exercise کیا آپ اس سے exercise کرا رہی ہیں well ہاں he has his little walks with me تھوڑا بہت میرے ساتھ چلتا ہے as you can see جیسا آپ دیکھ رہے ہیں but hot king لیکن hot king جو ہے the gardener ہمارا مالی has been down with lumbago اسے گٹھیا ہو گیا ہے so there has been no ring throwing lately اس لئے کچھ سمیہ سے جلدی میں یہ جیادہ اس نے exercise نہیں کیا رنگ پھینگنے کا ابھیاس نہیں کیا ہے i tried میں نے کوشش کی to sound severe تھوڑا کٹھور جتانے کی now اب i really mean this سچ میں میرا یہی مطلب ہے if you don't cut his food اگر کھانا کم نہیں ہوگا write down ابھی سے and give him more exercise اور ادھک exercise نہیں کرائی جائے گی he is going to be really سچ میں بہت بیمار ہو جائے گا you must harden your heart آپ کو اپنا دل مجبود کرنا ہوگا and keep him on a very strict diet اور اس کی ڈائٹ اس کا خوراک نیاندرت کرنی ہوگی mrs pamphrey rang her hands انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ملا oh i will میں کروں گی mr harriet i am sure you are right میں نشید ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں but it is so difficult so very difficult لیکن یہ بہت کٹھین ہے she set off and head down جو انہوں نے بتایا گیا ہے وہ طرح ان کو فالو کریں گی اس کی خوراک کریں گی اور اسے ایکسرسائز یادہ کرائیں گے i watched میں نے دیکھتا رہا their progress انہیں جاتے ہوئے with growing concern بڑھتی ہوئی concern means چنتہ سے tricky was tottering along in his little treat coat tricky لڑکتا ہوا جا رہا تھا اپنے چھوٹے treat coat میں he had a whole wardrobe اس کی بہت بڑی علماری تھی of these coats ایسے coats کی for the cold weather سردی کے موسم کے لئے and a rain coat for the wet days اور بھرزاد کے لئے rain coat تھا he struggled on dropping in his harness اپنی کٹھی جو کٹھی پیٹ پر تھی i thought it would not be long before i heard from mrs pamphrey مجھے امید تھی کہ بہت جلدی میں mrs pamphrey سے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سماج چار سنوں گا the expected call came within a few days اور جیسی امید تھی مجھے جلدی ہی کچھ دنوں میں ایسی ایک call آیا mrs pamphrey was distraught mrs pamphrey بہت چنتی تھی tricky would eat nothing tricky کچھ کھا نہیں رہا تھا refused نکار رہا تھا even his favorite dishes اپنی من پسند چیزوں کو and besides اس کے علاوہ he had bouts of vomiting دھیر ساری اُلٹیا کر رہا تھا he spent all his time lying on a rug اپنے گلیچے پر پڑا ہوا تھا painting half رہا تھا did not want نہیں چاہتا تھا to go for walks تہلنے کے لئے باہر جانا did not want نہیں چاہتا تھا to do anything کچھ بھی کرنا i had made my plans in advance میں نے پہلے ہی اس کے بارے میں کچھ plan بنا لیے تھے اس کا treatment کیسا کرنا ہے the only way was to get tricky سب سے اچھا جو میں نے سوچا تھا کہ tricky کو out of the house گھر کے باہر رکھنا ہے for a period کچھ سمیے کے لیے i suggested that he be hospitalized for about a fort night کہ وہ ایک پخواڑے کے لیے کم سے کم hospital میں رہے to to be kept under observation ان کی دیکھ ریٹ میں the poor lady وہ بیچاری عورت almost soon لگ بھگ بے ہوشی کی عوستہ میں آگئی she was sure وہ نشت تھی he would pine and die if he did not see her everyday کی اگر وہ انہیں ایک دن نہیں دیکھے گا تو شاید ان کی یاد میں مر جائے لگا but i took a firm line لیکن میں نے بہت strictly اپنی بات رکھی tricky was very ill کہ tricky بہت بیمار تھا and this was the only way ایک ہی طریقہ بچا تھا to save him اسے بچانے کا in fact سچ میں i thought مجھے لگا it best to take him without delay and کی بینا کسی دیری کہ مجھے وہاں سے نکالنا ہی چاہیے اور followed by mrs pamphrey 's wailing mrs pamphrey کے رونے دھونے کے باب جود i marched out to the car carrying the little dog in a blanket a kambal the entire staff was roused and mates rushed in and out bringing his day bed لے کر آئیں اس کے دن کا بستر his night bed راس کا بستر favorite cushions اس کی منپسند گدیاں toys rubber rings breakfast bowl lunch bowl supper bowl سب ترے کی چیزیں لے کر آئیں realizing that my car would never hold all the stuff یہ سوچ کر کہ سارا سامن میری car میں نہیں آئے گا i started to drive away میں نے جلدی سے گاڑی بڑھائی as i moved off جیسے میں آگے بڑھا message pamphrey with a despairing cry روتی ہوئی بڑی نراشہ میں through an armful of the little coat تھے پھینک دیئے throw the window کھڑکی سے اندر tricky یعنی کی اپنے پیٹ کے سڑک پر i glanced down at the pathetic little animal میں نے اس دکھی دین اوستہ میں اس چھوٹے سے جانبر کو gasping on جو ہاف رہا تھا seat پر by my side میرے پاس میں i patted the head میں نے سر تھپ تھپ آیا and tricky made a brave effort tricky نے بہت کوشش کی to wague his tail اپنی پوچھ ہلانے کی poor old lead بیچار بچہ i said you have not a kick in you تم جرازی بھی پھرتی نہیں رہ گئی ہے but i think i know a cure for you کہ میں تمہارا کچھ علاج کر پاؤں گا at the surgery پشو چکے سالے میں the household docs جو وہاں رہنے والے کتے پھلے ہوئے تھے یا ان کا علاج چل لہا تھا سرج راؤنڈ می انہوں نے مجھے چار اور سے گھیرا tricky look down tricky نے نیچے دیکھا at the no eyes pack with dull eyes اپنی بے جان آنخوں سے and when put down جب نیچے رکھا گیا lay motionless on the carpet وہ carpet پر گھلی decided نشہ کیا he was an uninteresting object وہ ایک ایسا object ہے جس میں کوئی روچی نہیں تھی انہیں and ignored him پھر اسے انہوں نے ignore کیا اور چلے گئے i made up a bed for him میں نے اس کے لئے بستر لگایا انہیں warm loose box ایک ڈھیلے ڈھالے بقسے میں جو گرم تھا اسے کھانا نہیں دیا کچھ بھی but plenty of water ڈھر سارا پانی پلایا at the end of the second day دوسرے دن کے end میں he started to show some interest اس نے تھوڑی بہت رچی دکھانا شروع کیا in his surroundings اپنی پاس پڑو اس کی چیزوں میں and on the third دن he begin to whimper engulfed by joie the grey hound ایک دوسرا کتہ جس کا نام joie تھا اس نے and his friends اس کے ساتھ ہی انہوں سے چار اور سے گھر لیا after rolling him over اسے نیچے گرا کر and thoroughly inspecting him اس کا پورا رکشن کیا the dogs moved off down the garden آخر میں سارے کتے اس سے اتر کر بگیچے ماس کی بجے سے تو دوستو آپ کو یہ کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کہانی کا اگلا بھاگ دوسرے اور آخری پارٹ میں ہم دیکھیں گے نیکس ویڈیو میں بھائی بھائی ٹیک کر لٹ سب